کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قیامت سے پہلے جیسے حدیث میں آتا ہے اور وہاں پہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ جب عزت مسیح علیہ السلام آئیں گے تو وہ فرشتوں کے دو پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتر رہے ہوں گے اب وہ اس طرح اترتے ہوئے جب دیکھیں میں دیکھوں آپ دیکھیں تو ماننے میں دیر نہیں لگے گی ظاہر ہے ایک آدمی آسمان سے اس موجزاتی طور پر اترتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو تو ماننا آسان ہے کہ آسمان سے آیا اب اس کے مقابلے میں ذرا تصور کیجئے ایک بچہ ہے آپ کے سامنے ابھی پیدا ہوا کھیلا جھولیوں میں لوگوں کے گود میں پروان چڑھا اس کو لوگوں نے گھٹنوں کے بل چلتے دیکھا پھر اسے کھڑے ہو کے کھیلتے دیکھا اس کا بچپن ان کی نگاہوں کے سامنے لڑکپن ان کی نگاہوں کے سامنے کاروبار دنیا کرتا ہوا سامنے شادی کرتا ہوا سامنے کھاتا پیتا سامنے اچانک چالیس سال کی عمر میں وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب میرے پاس اللہ کا پیغام آئے تو یہ یعنی ایک دم مان لینا کوئی آسان کام نہیں منہم یہ جو آیا نا کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے یہ آسمان سے آتا تو شاید مان لیتے ہیں یہ جو انہی میں سے ہے یہ ماننا ان کے لئے مشکل ہے اور یہ انسان کے ذہن سے اتنے دور بات ہے کہ آپ ساری جو تاریخ انبیاء کی پڑھیں تو اس میں جو سب سے بڑا اعتراض نبی کے اوپر ہوتا رہا وہ یہی ہے کہ یہ ہمی میں سے کیوں ہے یہ فرشتہ ہوتا پھر ٹھیک تھا نہ کھاتا نہ پیتا نہ شادی کی ضرورت ہوتی پھر تو مان لیتے ہیں یہ اوڑ سکتا ہوتا پھر مان لیتے ہیں اس کے یہ یہ موجزات ہوتے ہیں ہم مان لیتے ہیں اب بشاروں منکم کیا تم ہی میں سے ایک انسان یہ ماننا بہت مشکل ہے اور یہ آج بھی بہت مشکل ہے اب یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ جی وہ تو ان کا سایا ہی نہیں تھا وہ روٹی کھاتے ہی نہیں تھے وہ انسانوں میں سے تھے ہی نہیں تو یہ دور حقیقت اسی کی نئی شکل ہے نا اول تو آپ نے مانا نہیں اس لیے کہ وہ آپ میں سے ہیں اب اگر آپ نے مان دیا کہ اللہ کے نبی ہیں تو اپنے میں سے ماننے سے انکار کر دیئے ہیں تو گویا انسان کا ذہن یہ دو باتیں جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اللہ کا رسول لوگوں ہی میں سے ہو یا تو انکار کرے گا اس بنیاد پر کہ لوگوں میں سے کیوں ہیں اور اگر مان لے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر لوگوں میں سے ہونے کا انکار کر دے گا تو انجاہم منظرم منہم اچھا اس میں ایک تاجب کی بات اور بھی تھی یعنی ایک تاجب کی بات تو یہ تھی کہ انہی میں سے کیوں خبردار کرنے والا ہے آسمان سے آواز آنی چاہیے تھی نا غیب سے آواز آتی کوئی فرشتہ آواز لگاتا ہے ایک ایک تاجب یہ ہے اور ایک تاجب اور بھی ہے وہ تاجب ہے کہ دوبارہ جییں گے ہم جب مر جاتے ہیں مرنے کے بعد ہماری لاش پھڑ جاتی ہے زمین میں رل مل جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سب مٹ چکا ہوتا ہے تو دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے جب ہم ہڑیوں ہو جائیں گے باقی سارا مٹی ہو جائے گا پھر کیسے دوبارہ اٹھیں گے یہ کیسے ہے ہی ہاتھا کیا آپ وعدہ کیا جا رہا ہے کیا بات کہی جا رہی ہے آپ سے یہ کیسے پوری ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو انسان کی اس وقت جہاں تک اکل پہنچی تھی جس سطح پر اس میں یہ ماننا کہ مٹی میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے اٹھ کھڑے ہوں گے زندہ سلامت انسان بن جائیں گے یہ بھی بڑے تاجب کی بات تھی بلاجبو بلکہ وہ تو بڑے تاجب میں پڑ گئے انجا اہم منظر منہم کہ انہی میں سے خبردار کرنے والا آیا یعنی ایک تاجب ہے اپنے ہی میں سے خبردار کرنے والے کے حوالے سے اور دوسرا تاجب ہے جس بات پر خبردار کر رہا ہے کہ اٹھنا ہے جی اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے یہ ان کے لئے بڑے تاجب کی بات ہے فَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاظَ شَيُّ نَجِبَ تو کافر یہ کافر کی جمع کافرون اور کفر کا مطلب ہوتا ہے دبانے والا چھپانے والا ایک اس کا اسطلائی معنی ہے انکار کرنا یہ اس کا اسطلائی معنی ہے اس کا جو لوگوی معنی ہے چھپا دینا مطلب کیا جب بات سمجھ میں آگئی دل میں آگئی ٹھیک کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس کو ماننے کے بعد پھر اپنے اوپر چک رکھنے پڑیں گے بڑی پابندیاں قبول کرنی پڑیں گے مثلا آج میں اور آپ ہی یقین کر لیں اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہو پورا پورا حساب ہونا ہے ایک ایک چیز کا ہونا ہے اب حرام خوری کیسے کریں گے حرام خوری نہیں کریں گے تو پھر وہ سٹیٹس کیسے مینٹین رکھیں گے اوپر کی کمائی نہ ہو تو یہ جو گلی میں ہم نے اپنا میار بنا لی ہے اس کو کیسے پورا کریں گے برادری میں جو اپنی حیثیت بنا لی ہے اس کو کیسے اس کو کیسے مینٹین رکھیں گے اور بہت ساری عیاشیاں کیسے کریں گے جو لط پڑ گئی ہے اس سے کیسے جان چھڑائیں گے اب یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے پھر وہ جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر تو انسان یہی اپنے کو تسلی دیتا ہے بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست کہ بابر عیاشی کر لو مزے اڑا لو خوب جو ہے وہ عیاشیاں کر لو کس نے دوبارہ جی اٹھنے ہیں کب دوبارہ کھڑے ہونے ہیں کب اللہ کے سامنے پیش انہی ہیں بس اپنے آپ کو یہی تسلی دو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ابھی ہم نے سورہ جو ہے نا قیامہ پڑی تھی مغرب کی نماز میں تو اس میں بھی تو یہی تصور ہے نا کہ یہ انسان ویسے تو بھانہ یہ بناتے ہیں نا کہ ہم اس کی اڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لَيَفْجُرَ عَمَامًا یہ انسان ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے سامنے برائیاں کرتا رہے یہ خرمستیاں چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اس لئے یہ یقین اپنے اندر پیدا ہی نہیں کرتا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے ہمیں تو چونکہ وراست میں مل گیا ہمیں اپنے ساتھ کوئی کشتی نہیں لڑنی پڑی یہ بات منوانے کے لئے آپ نے آپ کو لیکن ہیلے ہم نے بھی نکال لیے یہ ہیلہ ہے نا کہ پیشی تو ہوگی مگر ہماری بچت ہو جائے گی یہ ہیلہ یہودیوں نے بھی تو نکالا تھا نا لن تمسن النعر اللہ آیاما مادودات ہمیں آگ ارگز نہیں چھوے گی مگر گنتی کے چند دن یا یہ کہ نخنو ابناو اللہ و احباؤ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی ماند ہیں بلکہ ان سے بھی محبوب تر ہیں تو بیٹوں کو تو اللہ بیٹوں کو کوئی آگ میں نہیں جلاتا ہے کوئی ماں جلا سکتی آگ میں تو ہم اللہ کے بیٹوں کی مانی دیں ہمیں آگ میں نہیں جلائے جائے گا گویا یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو ایک کور لے لیا ہم تو بچ جائیں گے ہمارا حساب نہیں ہونا ہے ہم بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے یہ ان کا